سمندروں کے عالمی دن کی مناسبت سے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیرز اور بحریہ یونیورسٹی کراچی کے مشترکہ نے مشترکہ طور پر سمندر کی اہمیت کا سمندر کی اہمیت کے حوالے سے آگاہی اور اس کے ساتھ پائیدار طریقے سے بات چیت کرنے کے طریقوں کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے نئی گہرائیوں کو بیدار کریں کے انوان سے ایک جامع سیمینار کا انعقاد کیا تقریب کا آگاہ صدر نیمہ وائس ایڈمیرل احمد سعیت ایج آئی کی استقبال یا تقریب سے ہوا انہوں نے تمام مہمانوں اور مقررین کو خوش آمدیت کہا کراچی میں سمندر کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور کہا کہ محس آداد و شمار سے تحریک شروع نہیں ہوگی ہمیں کمیونٹیز کو متحرک کرنے کی ضرورت ہے ہمیں زمین کے اہم محلیاتی نظام کی حفاظت کے لیے فطرت کے ساتھ گہرہ تعلق قائم کرنا ہوگا تاکہ انسانی سمندری اور ہمارے ملک کی معیشت کو فائدہ پہنچے تقریب کے مہمان خصوصی میئر کراچی مرتضی وحاب تھے چیف اگزیکٹیف وش نیوز اویس اقبال بلوج صاحب وائس چانسلر لیز بیلا یونیورسٹی اور مختلف میری ٹائم شوبوں سے تعلق رکھنے والے اہم اسیک ہولڈرز اور طلبہ نے بھی اس سیمینار میں شرکت کی لیز بیلا یونیورسٹی کے وائس چانسلر دوست محمد بلوج نے وش نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملوشتان توقا میں یونیورسٹی ہے میری نے لیز بیلا یونیورسٹی کے جاتے پاکستان توقا میری نے واحد یونیورسٹی ہے مرشی کے جاتے اوشین ڈیا سمندر باراوہ اور مانا لوٹائن تاہیدہ ایز اگر گئیسٹ آف آرنر ای پروگرام ماتنیٹ کو بہریہ یونیورسٹی کو اور نیما کو کہتے ہیں میں یونیورسٹی کوہنے تعلق ہیں بہت جوانے تعلق ہیں پرچھے کہ میں یونیورسٹی ہے مرین یونیورسٹی ہے اور بہریہ یونیورسٹی کو مرشی حوالہ شہی سنگی ورڈ اوشین ڈی دنیا تو کھا گستے منانک بھی ہر سال اور تقریباً سای چار سال پیشا کھستے ماں چاہنا ہمشتا ہمارا دا ماہی شہر ٹین کو ہمارا دا ماہز تقریباً ترٹی فائی کانٹریز آت کھا گا اور ماہ پاکستان ری پریزیدنٹ کو ہمارا دا اوشین ڈی دنیا تو مرشی اوشین ڈی دنیا سمندر با رہا تاکہ مردمان آگائی بھی سمندر چین مطلب آچوکہ آڈینس ہم گوشتا ہے سمندر کی ہستے کس سے میراس نہیں یہ پورا دنیا ہے کہ محلوک ہستے دنیا آنی اور دنیا آنی اگر میں دنیا آچو دو شہر کیسے دنیا تو کھا شیئر کرنی یک اکسیجن اور یک سمندر تو سمندر دنیا ہے دنیا ہرچی کی محلوک ہستے آچوکہ دا سپیکر مجھا شب گو کہ اگر میں شیئر کرنی تو می رسپنسیبیلٹی ہمیشی کہ میں شیئر با رہا سوچیں اور کنزرویشن ہے با رہا شکے سمندر مرشی باندہ پولوشن اور ہرچی کی اور فیشنگ بوا گائیں سمندر ہرچی کی چیننجز درپیشہ آئیں ہرچی کی سمندر ہرچی کی چیننجز درپیشہ آئیں ہرچی کی سمندر دنیا آنی اگر دنیا آنی محلوک ہرچی کی سمندر ہرچی کی پہیکر آئیں ہرچی کی سمندر ہرچی کی سمندر میں گئے اور میں میرا سینے میں اسے بچانے کی ہیں اسے ہمیں آئو کے نسلے واسطہ اسے جید کرنے کی ہے جی آئی ایکشلی ورڈ اوشن ڈے جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ آٹھ جون کو منایا جاتا ہے اور اس میں جیسا کہ آج آپ لوگوں نے سنا اس میں نیشنل انسٹیوٹ آف امیری ٹائم آفیس جو ہے نیما یہ ارگنائز اس نے کروایا ہے آج کا جو سپیکرز تھے اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو آگاہی کرانا ہے کہ سمندر جو ہے اس میں ہمیں کیا چیلنجز درپیش ہیں جیسے آج کا جو ٹاپک تھا میرا اس میں ہم نے یہ بتایا کہ جو گورننس میں کیا چیلنجز پاکستان کو آ رہے ہیں اور اس کی نشاندہی کی اور ایک اویرنس ہے تاکہ پبلک ایڈلاش کو پتہ لگے کہ سمندر کی کیا اہمیت ہے اور اس کا جو ہمارے جو چیلنجز ہیں جیسے انوائرمنٹل چیلنج ہے پولوشن کا ایک بڑا ہمیں چیلنج ہے اس کو کس طرح سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے اس کی آگائی کی واضح رہے کہ سمندری آلودگی کی سماجی جہد کے تحفظ کے حوالے سے زور دیا گیا اگر ہم یہ عظم کر لیں کہ اپنے سمندروں کو صاف رکھیں گے تو محلیاتی تبدیلی اور گلوبل بارمنگ جیسے مسائل ہمیں درپیش نہیں آسکیں گے تقریب کے آخر میں مہمان خصوصی بیریسٹر مرتضی وحاب نے مہمان مقررین میں شیلز دی اور مہمان خصوصی میں یادگار تحائف تقسیم کیے ساتھی ریپورٹر ارفان بلوچ کے ساتھ انم لودی بش نیوز کراچی